جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بطن میں جو طاقت ہے وہ علی کا صدقہ ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن صلوات کالی ہی وعلی آبائی ہی فی حضر حج سعطی و فی کل سعا ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تشکنہو وردگتو انمتو متیہو فی ہا تبیلا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجال محمد میرے مولا ولایت کا یہی شامان مل جائے میرے مولا ولایت کا یہی شامان مل جائے کبھی مقدار مل جائے کبھی شلمان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے تو آپ میری کے محشر میں تمہیں صفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے حیدری رب زدنی علماء سارے مل کے بلند آواز سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی اشرف فالنبیاء والمرسلین یا قریبو تکر ربتہ بالقربے والقربوں فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہر تا بالکہرے والقہروں فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قہر اللہ دوی یا ولی الولی یا مظہر اللہ جائب یا مرتضی علی یا علی یا درقنی بے علی یمی بے علی یمی بے علی شارے مل کے بلند آواز سے شلوات دعا رب عظیم کی برگاہ مقدش میں کائنات کا خالق آپ کا آنہ آزہ کرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و قریب احتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے شدقے میں اپنی برگاہ مقدش میں قبول و منظور فرمائیں آمین ضرور کہا کرو آمین کہنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اسے بھی بلند آمین کہیے گا مالک جلدہ جلدہ خلی محمد کا ظہور فرمائیں برادر محترم جناب نصیم عباس بکسا کی یہ مسید زمیلہ حاضری نوکری جیوٹی خرط خرجات لنگر نیاز کائنات کا مالک چودہ کے شدقے میں اپنی برگاہ مقدش میں قبول و منظور فرمائیں مالک جتنے عزدار اس مجلس عزا میں تصریف فرمائیں باہر ہیں اندر ہیں آسکے نہیں آسکے مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھو اتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے مجھے پہلے بھی ڈھیر سارے زاکرین کتاب فرما گئے میرے بعد برادر محترم جناب علی رضا صاحب برادر محترم جناب علی اپنہ صلیم شاہب دو خوبصورت ہستیاں تشریف فرمائیں میرے بعد کتاب فرمائیں گے مالک امام اسلام آپ کو سلامت رکھیں مصرہ پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کتنا پڑھنا ہے میں کہہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے بسم اللہ مالک سلام حیدری اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے سدیاں بھی مجسر ہوں تو اس عمر پہ لانت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں ہے مولا سلامت رکھیں مولا کیسے دا مہتاد رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں سدیاں بھی مجسر ہوں تو اس عمر ذرا تھوڑا سا گلہ شراب ہے اور میرا دل ہے میں آہستہ سے پڑھوں آپ سیر سن لیں آپ نے اچھا سیر سنائے سیر بڑھا تھا آپ تھوڑا بولیں اگلے سیر پہ کوئی شیعہ بندہ ایسا نہ ہو جو پیچھے رہ جائے میں کہوں سدیاں بھی مجسر ہوں تو اس عمر پہ لانت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں ہے سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی تو گلہ کوئی نہیں مل کے حیدری شرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی دو گلہ کوئی نہیں ہے حیدر کی عداوت میں پڑھو لاکھ نمازیں یہ صرف نمازیں ہیں عدا کوئی نہیں ہے حیدر کی عداوت میں پڑھو لاکھ نمازیں یہ صرف نمازیں ہیں عدا کوئی نہیں ہے دیکھے گا خدا ماتمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہے تو گناہگار سزا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں دیکھے گا خدا ماتمی شاہ کے تو کہے گا یہ ہے تو گناہگار سزا کوئی نہیں ہے کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا جو بندہ کہتا ہے میں مجل سے حسین میں نہیں بولتا زاکر کہتا ہے میرے طرف دیکھ میں کہا تم پرے دیکھو میں چوتھا مصرہ پڑھتا ہوں وگر تیری جلرت ہے تیرے دل میں حسین ہے تو حسین کا ماتمی ہے پھر تو کہے میرا بولنے پر دل نہیں کیا خاضی کی قسم میں کلم توڑ کے ممبر پر رکھ کے چلا جاؤں زندگی میں کلم نہیں اٹھاؤں شرط یہ ہے تیری توجہ ہو کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا سکھی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں جی بھائی جاں جی بھائی جاں آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے حالانی والا ہاتھ بلند کرے حیدہ حیدہ جی بھائی جاں مل کے حیداری سکھی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غدارین اچھا آپ کے لئے کی مشراب بھائی علی عطا صاحب کے لئے جائیں کسی پڑے نکچر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں ایک گروپ کا آدھے سے بھی کم کترہ خون دوسرے گروپ میں شامل ہو جائے موت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی ایک بدن میں انجیکشن کی شوئی ڈال کے دوسرے بدن میں ڈالو تب موت ہو جاتی یہ ہے شائنس حسین کیا ہے دس محرم ہے ایک زنجیر ہے ایک ماتمی چلاتا ہے پھر وہی زنجیر دوسرا ماتمی چلاتا ہے موشلے بندوں کی ہاتھ برند ہونے رہی ہیں باقیوں کی اپنے مردی کی بات ہے اس بند اندر حسین ہے جو باتمی ہے حسین کا اس کے لئے میں مصرہ پڑھ رہا ہوں نشیم بوک کے قولی مہربانی کا رکھیا مولا امام حسین نے چلا تیری پھوڑی قبول کرے چوتھا ہے مصرہ سے بند پھڑھا لگا ایک بات میں زنجیر چلاتا ہے پہلے پہلا زنجیر چلاتا ہے پہلے کا کون دوسرے میں دوسرے کا دوسرے میں دیسرے کا چوتھے میں وہ وجہ کیا ہے غمِ شپیر کی چاہت سے جو مجنون ہوتا ہے مصیبت غم بلاؤں سے صدا معمول ہوتا ہے نہاں ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا حساتاروں میں عسلم ہے حسینی خورا آپ جی ہیں بھائی جان مالی کا آپ کو شرام بد رکھیں دونوں ہاتھ برند کرو حیلالی میں مانو کر جو لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی میں لکوری پڑھتا غازی دی قسم میں کروڑ دفعہ پڑھتا سارا سال پڑھتا رہاں تب پھر بھی گھٹے پھر بھی پڑھنا گھٹے گھر بٹیے چلیں آئیں اگر آپ نے کہا کہ پھر پڑھ میں آپ کو ماتمی پہ بسرہ سناتا ہوں مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتمی ماتمی یہ حسین دا حدثہ پہ ذرا اینج نے یہ انچانہ ظاہرات دشمند لانت کرنی اینج کر کے اے بطول دے دشمند لانت ہو گئی اے غازی دی حدثہ بھی بڑھ گئی اے میں نے ماتمی دفعہ لگیا پھر گھٹے گنا ماتمی بطول دے دشمند لانت درور کی تھی کرو میں نے تو کہہ دیا تھا حق ہے یا نہیں تو حق سے وہ کرنا حرام ہے پہیا شقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے زہرہ کے دشمنوں پہ تبرنا کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے مرنا حرام ہے جی بھائی دا جی بھائی دا جی بھائی دا آئے داری مالک سلامت مولا سلامت مالک سلامت مظلوم کی عذاقہ ادارہ ہے ماتمی شبیر آسمان ہے ستارہ ہے ماتمی شبیر کی عذاقہ ابھی سوچ رہے ہوں گے آپ اور میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا ممبر میں علبی صاحب کی حوالے کروں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ویلہ وسیع رسول اللہ و خلیفتوں پہ لا فصل اگر تمہیں چوتھا مصرہ چھٹا مصرہ سمجھا گیا تو یہی مجلس مکمل ہوتی ہے مظلوم کی عذاقہ ادارہ ہے ماتمی شبیر آسمان ہے ستارہ ہے ماتمی خالق میں اس طرح سے سمارہ ہے ماتمی حد ہے کہ فاطمہ کو پیارہ ہے ماتمی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر شبیر کی عذاقہ ادارہ ہے ماتمی شبیر آسمان ہے ستارہ ہے ماتمی خالق نے اس طرح سے سمارہ ہے ماتمی حد ہے غالی کا واسطہ میری پازہ میں حد ہے کہ سیدہ کو پیارہ ہے ماتمی بھی اے کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتمی کو بھی کعبہ بنا دیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بسم اللہ کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتمی کو بھی کعبہ بنا دیا حلقے میں جب زمین پر رکھتا ہے یہ قدم عظیم مدہ ہے علی عباس علوی انہیں میں دیکھ کیوں رہا تھا کیونکہ ان کے والد محترم شاعر بہت بڑے تھے علی جعفر علوی شاہر اتنے بڑے شاعر کا بیٹا ان کے بزرگ ان کے بڑے بھائی بزرگ بڑا پھر عبید پھر ہوئی ہوتا ہے شاعری دیکھ ارلال تو ساں بولنا ہے حلقے میں دب زمین پر رکھتا ہے یہ قدم اس کا تواف کرتا ہے شبیر کا کرم دیتا ہے یا حسین کی یا عبادم بدم ہے ہم آتمی کے ہاتھ میں اس وقت علم شاہی ہے م آتمی پہ محمد کے چین کی ارے غازی چلا رہا ہے حکومت حسن اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر شاہی ہے م آتمی پہ محمد کے چین کی غازی چلا رہا ہے آخری بات حکومت بنیاد اللہ علاقی بکا ماطمِ حسین مولا سلامت رکھے آپ کا یہ تفسرہ غازی کی قسم میرا دل بڑھا ہو گیا ہے بنیاد اللہ علاقی بکا ماطمِ حسین اسلام کے بدن کی شفا ماطمِ حسین دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماطمِ حسین سینے میں دل ہے دل میں بپا ماطمِ حسین سینے میں دل ہے دل مظفر گھڑے کچھی ہے نا آل محمدوں کو سلامت رکھن بڑے بڑے سرائی کی شاعر شاہر تُوزہ چھوڑے چھے میں مشنے تھے جہاں بندہ پیچھے رہ گیا جہاں بندہ نال ملنے وہ اتنا بولے کہ نا بولنا رہی کمی پوری ہو جاوے دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماطمِ حسین سینے میں دل ہے دل میں بپا ماطمِ حسین اے جو ماطمِ حسین کی صف سے پعید ہے سمجھو کہ ایسے سکس کے اندر یزید ہے مالک سلامت مالک کی شیطہ مہتو آدھل کر رہا جو ماطمِ حسین کی آخری بات جو ماطمِ حسین کی سف سے پعید ہے سمجھو کہ ایسے شخص کے اندر دس محرم ایک شٹ ہجری کربلا کے جنگل میں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا اللہ اکبر میں لکھوری بڑھتا میں لاکھ دفعہ بڑھتا ہوں میں لاکھ دفعہ بڑھتا ہوں جو بندے نہیں رو سکے جو بندے ہائے نہیں کر سکے میں کروڑ دفعہ کہتا ہوں کاریوں نے قرآن زبا کر دیا حاجیوں نے کعبہ گرا دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی حسیندہ نوک رہائے ضرور کرے کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ زبا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ زبا کر دیا جملہ میرے لبوں پہ آگیا ہے اگر تمہیں سمجھ آجائے تو اسی جملے پہ نماز عشق مکمل ہوتی ہے آ رکھ میرے سر پہ قرآن ان کوفے اور شام ان کے وحشیوں نے اتنا بڑا ظلم کی جائے ان حرام زادوں نے سبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا مولا پرشاہ قبول فرمائے جو ہائے نہیں کر سکا اس کا مقدر میں ایک روڑ دفع پڑھتا ہوں ان حرام زادوں نے سبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر ہوتار نہیں چال لگر تیرا رونے پہ دل لے میں کجوس ہی نہیں کرتا لگہ حسین کے بچوں کی قسم مجھے بتا مزفر گھر میں کسی باپ کا جوان بیٹا مر جائے مزفر گھر میں کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے زمانہ کیا کرتا ہے اسے پرسہ دیتے ہو ایسے یہ کوئی چھاؤں پہ پٹھاتا ہے کوئی پانی پیلاتا ہے کوئی پرسہ دیتا ہے کوئی شینے سے لگاتا ہے کوئی کہتا ہے بڑا ارمان ہے کوئی کہتا ہے آہ تجھے پانی پیلاؤں بس اللہ کی مردی ہے بندے دلاسہ دیتے ہیں بندے پرسہ دیتے ہیں یہ قرآن ہے میرے سر پہ تو ماتم کرے نہ کرے تیرا مقدر ہے اللہ کی کائنات کا پہلا غریب باپ ہے حسین ادھرہ قبر زین سے اترا حسین لاز پہ جا رہا تھا کسی نے غریب کو تماشا مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے خنجر مارا حسین کہتا تھا اِک وری جنہ دے ہاتھ مارا اِک وری ہاہ بندہ سینہ دے ہاتھ مارا یار ہائے حسین ہائے حسین حسین ہائے ماتم اگلا جملہ تمہارے حصے کا ہے غازی کی قسم ہے اچھا یاد کوئی زوارے کربلا میں ٹھائے جو زوار ہے وہ ہاتھ اٹھائے ذرا حدیر رضا بھائی آپ زوارے کربلا ہے آپ نے جا کے دیکھا ہے آپ میری باعت باعت کی تاہید فرمائیں گے زہرہ کا غریب جہاں اترا ہے وہاں زبانی ہوا جہاں اترا ہے وہاں قتل نہیں ہوا جہاں زبا ہوا ہے وہاں تفنی ہوا اترا ہے نہر فران کے کنارے جسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں جہاں تیرے زمانے کا امام خونڈ ہوتا ہے وہاں اترا ہے زبا ہوا ہے مقتل کوئی معتم نہ کر سکے تو وہ معافی مانگے یہ قرآن ہے میرے سر پہ اترنے کی جگہ سے لے کے مقتل تک پورے ایک میل کا فاصلہ ہے پورا ایک میل شیمر ظنفوں میں ہاتھ جان کے غریب کو مقتل تک لایا ہے حسین کہتا تھا تیاری 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 ایک جملہ میں نے ورد پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں مولا تیرا بات ہم قبول کرے میری سیئن اللہ اکبر اچھا حسین دی ماہ پتیش نے کیا کہے وہ کہتا ہے اگر نہ بارتے حسین اکبر کے بعد کوئی زیادہ جی نہیں تھا حسین اکبر کے بعد کوئی جوکھا جی بنائی لائلہ محمد رسول اللہ کتاب کا نام ہے مجال سربل تذرین سائن جعفر زمان نے دکھی ہے تیسری جلد ہے اس سے میں روایت پڑھنے لگوں اگر تو پرداشت نہ کرے تو مجھے سیدوں کی کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا یہ حرام زادہ حسین کو ظرفوں سے پکڑ کے مقتل میں لارہا تھا یا حسین جو جبلہ میرے مو پہ آگیا ہے میں چھوڑنے لگا تھا میں پڑھ دے تو یوں ظرفوں میں آتھا یا نارہا تھا حسین کو مقتل میں یا سنان میں نادس حرامی نے حسین کے سینے میں نیزہ مارا نیزہ لگنے کی دیر تھی غریب کے مو سے نکلا امم ہر بندہ سار پہ آپ مارے دفعہ غریب نے کہا امم تیسری دفعہ کہا جس جملے کے لئے میں نے تیسری دفعہ غریب نے کہا امم ادھر حسین کا مو کھلا ادھر حرم الحرامی نے حسین کے کھلا ہوئے مو میں تیر مارا تیر لگنے کی دیر تھی تیر غریب کے گلے میں پھاس گیا ادھر امم موسیقی 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 موسیقی